اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ ساتھ ویلکم بیک ٹو یونیک پیپل سیریز اپیسوڈ 12 دوستو آپ نے اگر ہسٹری کا مطالعہ کیا ہو تو آپ کو پتا ہوگا کہ ہم سے پہلے آنے والے لوگوں کی ہائٹ کتنی زیادہ ہوا کرتی تھی اس ٹاپک پہ میں نے پہلے بیک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے بتایا تھا کہ دنیا کا سب سے بڑی ہائٹ والا سپورٹمن کون ہے اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو لنک آپ کو اوپر مل جائے گا لیکن آج کے ویڈیو میں میں آپ کو دکھاؤں گا آج کی تحاریخ میں دنیا کا سب سے بڑی ہائٹ والا فارمر ان کی ہائٹ سن کر آپ حیران ہو جائیں گے ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ بھی یونیک پیپل سیریز کا حصہ بننا جاتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچے سلطان کوسین سلطان کوسین دا سمبر 1982 میں ترکی میں پیدا ہوئے اور انہوں نے اپنی بڑھتی ہائٹ کے وجہ سے اپنی تعلیم کو مکمل نہیں کیا اور ایک کسان کے طور پر پارٹ ٹائم کام شروع کر دیا سلطان سے جب انٹرویویں پوچھا گیا کہ ان کو اپنی ہائٹ کے کیا فائدہ نقصان ہیں تو اس پر سلطان نے فائدے بتاتے ہوئے کہا کہ وہ اپنی فیملی کے مرد کرتے ہیں جیسے کہ لائٹ بڑھا بدلنا اور پڑھتے لگانا وغیرہ اور دوسرے طرف انہوں نے نقصانات کی ایک لمبی لسٹ بتائی انہوں نے بتایا کہ بڑھتی ہوئی ہائٹ کی وجہ سے وہ ٹھیک سے چل نہیں پاتے چلنے کے لئے انہیں بساکیوں کا سہارا لینا پڑتا ہے اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ ان کے سائز کے کپڑے اور جوتے انہیں آرٹر پر تیار کروانا پڑتے ہیں اور انہیں کار یا لیفٹ میں جانے میں بہت مشکل ہوتی ہے 2010 میں سلطان نے یونیورسٹی آورجینیا سے اپنے پیٹرالٹی ٹیومر کا علاج کروایا ان کی بڑھتی ہوئی ہائٹ کو روکنے کے لئے دوائیں فرام کی گئی مار 2012 میں یہ علاج سلطان کی بڑھتی ہائٹ کو روکنے میں کامیاب ہو گیا اور جب ان کا نام گینیز بوک کا ور ریکارڈ میں درج کیا گیا تب ان کی ہائٹ آٹھ فٹ دو انچ تھی جو سلطان کو دنیا کا سب سے بڑی ہائٹ والا انسان بناتی ہے 2014 میں گینیز ور ریکارڈ ڈے کے موقع پر سلطان دنیا کے سب سے چھوٹی ہائٹ والا انسان چندرہ بہدر سے ملے سلطان دنیا بار کے کئی شوز میں بلائی جا چکے ہیں 2013 میں سلطان نے میڈوڈ ڈیپو سے شادی کی جو سے دس سال چھوٹی تھی ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ ان کی بیوی کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ آرابک بولتی ہے اور میں ترکی بولتا ہوں صرف اسی کی وجہ سے اس جوڑی نے 2021 میں شادی کے آر سال بعد طلاق لے لی 10 زمبر 2022 میں سلطان 40 سال کے ہو گئے ہیں اور انہوں نے اپنی برس دے ریپلائی بلیوز ایٹ اور نار پر جا کر منائی فیل ریڈا کے ایک میوزے میں سلطان نے اپنے سے بڑی ہائٹ والا انسان ریبرڈ والڈو کے مجسمے کے ساتھ پکچر لی آج کی ویڈیو کافی انٹرسنگ تھی آپ کو کیسے لگے کمیٹس میں ضرور بتائیں ٹینکس فور واشنگ میں ویڈیو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لئے اپنا یا رکھئے گا